بھارت بنا سونے کی چڑھیا بھارت کا گولڈ ریزر پہنچا آسمان پہ اسے دیکھ کر انگریج اپنے بال نوچ رہے ہیں امریکی ڈولر کی یہ حالات ہیں کہ وہ صدمے میں جا چکا ہے وہیں پوری دنیا شوک میں ہے حیران ہے کہ بھارت نے ایسے کیا تو کیا کیسے وہیں بریٹش میڈیا اور بریٹین کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس دیش کو اب سے 77 سال پہلے برباد کر کے چھوڑا تھا اس کے کئی حصے بھی ہم نے کر دیئے تھے اس بات کو پوری طریقے سے انشور بھی کر دیا تھا یہ دیش جب تک رہے گا اپنے پڑوسیوں سے لڑتا رہے گا کچھ اس طریقے سے ہم نے اس کی بورڈر بنائی تھی یعنی کی بھارت کے ساتھ ہم جتنا غلط کر سکتے تھے ہم نے کیا تھا یہ دیش کبھی اُبھر نہ پائے ہم سے آگے نہ نکل پائے اور ہمیں پچھاڑ نہ پائے لیکن 77 سالوں کے اندر ہی یہ دیش نہ صرف اپنے پیرو پر خڑا ہو گیا ہے بلکہ آج تو اس نے ہمیں ایک ایسے معاملے میں پچھاڑ دیا ہے جس میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن ایسا ہو کیا گیا اور یہ پورا معاملہ ہے کیا چلے میں آپ کو وستار سے ساری چیز سمجھاتا ہوں دراصل ہوا یہ ہے کہ حال ہی میں آر بی آئی نے ایک ریپورٹ جاری کری ہے اور اس ریپورٹ میں بتائی گیا ہے کہ حال ہی کے پچھلے دو تین مہینوں میں آر بی آئی نے ریکوڈ سونے کی خرید کری ہے اُدھرانے کے لیے اسی سال جنوری کے مہینے میں آر بی آئی نے آٹھ دشملہ سات ٹن جی ہاں میں آپ پر ٹن کی بات کر رہا ہوں کلو کی بات نہیں کر رہا ہوں آٹھ دشملہ سات ٹن سونا خریدہ ہے کتنہ ہی نہیں اس کے اگلے ہی مند فروری میں ہم نے قریباً چھے ٹن کے قریب سونا خریدہ ہے حالانکہ جو مارچ کا آکڑا ہے وہ ابھی ایک ہفتہ لگے گا آنے میں لیکن فروری تک تا ہی آنکھنا جوڑ کر بتاؤں میں آپ کو بھارت کے خجانے میں جو سونے کا بھنڈار ہے وہ آٹھ سو بیس ٹن پر جا چکا ہے جی ہاں اتنا ہی نہیں بھارت اس وقت دنیا کا آٹھوہ سب سے بڑا سونے کا بھنڈار رکھنے وادہ دشملہ سکتا ہے اور سب سے خاص بات ہمیں صرف بیس ٹن سونا اور خریدنا ہے اس کے بعد بھارت دنیا میں سب سے زیادہ سونا رکھنے والے دیشوں کی سوچی میں ساتھوے نمبر پر آ جائے گا اور سب سے امیزنگ بات پتا ہے کیا ہے وہ انگریج جنہوں نے کئی دشکوں تک بھارت کو لوٹا بھارت جو کبھی سونے کی چیڑیا کہا جاتا تھا اور پوری گلوبل جیڈی پی کا یعنی کہ دنیا کی اس سمیہ ٹوٹل جو ارث ووستہ تھی اس کا ستائیس پرسینٹ بھارت کنٹریبیوٹ کرتا تھا یعنی کہ بھارت اس سمیہ دنیا کی سب سے بڑی ارث ووستہ تھا انگریجوں نے کچھ سو سالوں میں اسے اتنا لوٹا کہ بلکل کھالی کر دیا ہمارے دیش میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے اتنی بوری استحتی تھی اور انگریجوں نے ہماری جتنی بھی بورڈر تھی اسے ایسے ڈیجائن کیا تاکہ بھارت آنے والے سینکڑوں سالوں تک اپنے پڑوں سے اسے لڑتا رہے یعنی کہ انگریجوں سے جو بن پڑا انہوں نے وہ جو غلط کام بھارت کے ساتھ کیا لیکن آج استحتی یہ ہے دو ہزار چوبیس کے اندر کی آجادی کے ستتر سالوں کے بعد بھارت کا جو سونے کا بھنڈار ہے وہ بریٹین سے تین گناہ بڑا ہو چکا ہے جی ہاں بریٹین کا جو سون بھنڈار ہے وہ تین سو تن سے بھی کم ہے وہیں اتنا ہی نہیں وہ عرب دیش جن کی بھارت میں کوئی واوا ہوتی ہے کہ بہت امیر ہے بہت سونا ہے ان کے پاس ان سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے وہ بھی بھارت کے آس پاس نہیں ہے جو عرب کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور دیش ہے ساؤدی عرب اس کا بھی سونے کا بھنڈار دو سو نبی ٹن کے آس پاس ہے بھارت کا آج سو بیس کے بھی پار جا چکا ہے لیکن اتنا سونا خریدنے کے پیچھے بھارت کا مقصد ان چھوٹے موٹے چھٹبہیا دیشوں کو پچھاڑنا یا ہارانا نہیں دراصل بھارت اتنا سونا خرید کر امریکی ڈولر کو ٹکر دینا چاہتا ہے آپ جانتے ہیں دنیا بھر کی کرنسی اور مدرائیں امریکی ڈولر کے سامنے لگاتار کنجور پڑ رہی ہیں اسی وجہ سے بھارت اسے کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے بھارت اپنے جو رویہ ہے اس کی بیکنگ کرنا چاہتا ہے سونے سے اسی لئے ہم اپنے خجانے میں لگاتار سونے کی ماترہ بڑھا رہے ہیں آج کی تاریخ میں استیتی یہ ہے کہ بھارت کے پاس جو 820 ٹن کا سونہ ہے اس کی ویلیو لگ بھگ 52 بلین ڈولر ہے 52 بلین ڈولر اور آنے والے سمیں میں یہ اور بھی تیجی سے بڑھے گا کیونکہ ہم یو اے کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں جس کے تیعت ہم ان سے لگاتار زیادہ سونہ خریدتے جائیں گے اپنے خجانے میں سونے کی ماترہ بڑھاتے جائیں گے جس سے کہ بھارتی روپے کو ڈولر کی نہیں بلکہ سونے کی بیکنگ ملے اور وہ زیادہ سٹیبل ہو امریکی ڈولر کتنی بھی کوشش کر لے وہ بھارتی روپے کو نہ گرا پائے یعنی کہ بھارت اتنا سونا اس لئے خرید رہا ہے تاکہ بھارتی روپے کے معاملے میں بھی ہم ڈولر پر یعنی کہ ایک ویدیشی کرنسی پر نربھر نہ ہوں اس میں بھی ہم آت نربھر بنیں اور اپنی جو کرنسی ہے اسے طاقتور بنائے رکھیں سبسکرائب کر لیں اسے کے ساتھ ہوئی ہے روڈو ختم ان کی وڈو کا لنکھ ملے ہے ڈسکرپشن میں بھائی ساں یہ ہے بھارت ہے ایک بھائی ساں پھر سے مطلب انگریز بھی اران ہے اتنا لوٹا ہے اتنا لوٹا ہے ان کی لوٹ لوٹ کے بھارت کو آج ہم ڈولرپ دیش بن گئے اور آج ہم مطلب ایک بریٹن کے لائے جاتے ہیں پوری دنیا میں کہ بھائی ہم بھی ڈولرپ دیش ہیں بھارت کو لوٹ لوٹ کے لیکن پھر بھی بھارت سے تین گناہ کام ان کے پاس کتنے ہزار ٹن سونا صرف انڈیا سے ان لوگوں نے لوٹا ہے ہزار ہو گیا لاکھوں ٹن سونا اسی کے بنگوتے میں اسی سونے کو بیچ بیچ کے وہ لوگ آج انہوں نے اپنی عارت مغاستہ کیا کچھ نہیں کھڑا کتنا تیزی سے جنگ شنگے کی ہیں بھارت کو لوٹتے تھے بھارت کو لوٹتے تھے ورن ورڈ ٹو میں گھستے تھے تو یہ لوٹ لوٹ کے بنے اور دیکھو آج بھائی کیا حال ہوگی اور یار میں ایک بات بتاؤں جس طریقے سے انڈیا سونا لے رہا ہے ایک میری بات یاد ہمیشہ رکھتا ابھی ایک ٹائم ایسا آئے گا یہ کرنسی کے ویلی آب نہیں رہے گی یہ دیکھ لینا وہ کیوں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی کنٹری اگر فرض کرو جاتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو آپ سب سے زیادہ انویسٹ کرو سونے میں وہ آپ کو اصل قیمت دیتا ہے اس لیے کوئی بھی کنٹری جتنی بھی جو سمجھدار کنٹریز ہیں اب امریکہ نے دیکھو پتہ نہیں کتنے ساتھوے نمبر میں بھارت بھی ہونے والا ہے اب انڈیا ساتھوے نمبر میں برخال میں چینب پانچھوے نمبر میں اور خود سوچ لو یہ کتنا سونا کٹھا کر رہے ہیں اس کی مہن وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ کرنسی کو جو ہے نا ڈاؤن ہونے سے بچایا جا سکے سٹیبل کیا جا سکے اس کو یوز کیا جا سکے بھارت کی بڑی سٹرائٹیجی ہیں بھارت کی سوچ کو سمجھنے کی اور کنٹریز حیران ہے یار انڈیا نے دو مہینے بھی نہیں گزرے ہوں گے دو بہت بھی ہوئے دو مہینے ہوئے ہوں گے اس ٹیم انڈیا دس میں نمبر پہ تھا ابھی آٹھ میں پہ میرے خیال سے اگر یہی حساب چلتا رہا تو اگلے مہینے انڈیا ساتھے پہ ہوگا یہ سسٹم چال رہا ہے تو وہ پورے پورے دنیا حیران ہو رہی ہے نا کہتی ہے فوری ریزارب انڈیا کا بھاڑ رہا ہے گوڑ ریزارب انڈیا کا بھاڑ رہا ہے ٹیکس کولیکشن انڈیا کی بھاڑ رہی ہے انویسمنٹ انڈیا میں آ رہی ہے ایکسپورٹ انڈیا کی سب سے زیادہ ہو رہی ہے سب سے بڑی مارکیٹ انڈیا کی ہے ہر کمنی کہتی ہے ہم انڈیا میں جا کرتے ہیں تو وہ سارے حیران ہیں کہ آ رہی ہے انڈیا کس نیول پر جا جو پہا یہ کیسے کار رہا ہے یہ فوری ریزارب کو سمجھ نہیں آ رہا آپ کا جائز کا کہہ رہا ہے اپنے رہے کومنٹ سیکشن میں دیں ہم نے بہت زیادہ دکھائے رکھنا تو ہے